اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل شفاہ سٹیٹس پرنس آج میں بنانے والی ہوں پیری پیری بائٹس جس کو چلوز بھی کہا جاتا ہے پیری پیری بائٹس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی ہمی بنتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کامنٹ کر کے لازمیں بتائیے گا تو چینل پر شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہنے ہاں پہ میں نے ہاں کے لیے چکن لے دیئے بونلس اس کو چھوز واش کر لیا ہے اس کے لئے میں نے ہاں پہ سوی سوز جالنا ہے 2 دیبل سپون سرکا 1 دیبل سپون لال مرچ 1 دیبل سپون کالی مرچ 1 دیبل سپون نمک 1 دیبل سپون چینیز نمک 1 دیبل سپون اور اس کے لئے ہم تیل لال دیں گے 2 دیبل سپون کے قریب اس کے لئے آپ کو اچھے دریشے سے مکس کر لیں گے پھر اس کو ہم 10 مینٹ کے لئے میرینیٹ کر دیں گے اب 10 مینٹ ہو گئی ہیں اب ہم اپنی چکن کو فرائے کر دیں گے ایک پین لے لیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اپنی چکن کو فرائے کر دیں گے اس کو ہمیں تب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کا پانی بلکل خوشک نہ ہو جائے جب پانی خوشک ہو جائے تو آپ اپنے پلیم آف کر دیجئے گا اس طرح سے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چکن بلکل تیار ہے اب ہم اس کو دھنڈی کرنے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم اس کو چوپر لے لیں گے اور چوپر کے اندر اپنی چکن ڈال دیں گے اور اس کو میش کر لیں گے اس طرح سے ہماری چکن میش ہو گئی ہے اس کے بعد ہم گرین تک چلیز لے لیں گے اور اس کو بیچ میں سے کٹ کریں گے اور اس کو اندر سے بلکل ساف کر دیں گے اس طرح سے ہم اپنی ساری گرین تک چلیز ساف کر دیں گے اس کے بعد ہم نے چکن میش کی تھی وہ اس کے اندر ڈالیں گے توڑی سی لے کے اس طرح سے اس کے بعد ہم چیز جال دیں گے اور اس کو بند کر دیں گے ہم اپنے سارے پیری بیری وائٹس بنا لیں گے اس کے بعد ہم ایک کپ میڈا لے لیں گے اور میڈے کے اندر کوٹ کر لیں گے میڈے میں کوٹ کریں گے اس کے بعد ایک یہاں پر میں نے انڈا لے لیا ہے ایک کپ انڈا لے لیا ہے انڈے کو کچھ سے بیٹیا ہے اور 10min میں کوٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے انڈے میں کوٹ کریں گے اس کے بعد پھر اینڈے میں کوٹ کریں گے اور پھر بیٹ کرن کریں گے اسی طرح سے ہم سارے پیری پیری بیٹ بنا لیں گے اس کے بعد ہم ہم اس کو بیپ فرائے کر لیں گے فول فلیم پہ اس کو فرائے کریں گے ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اور فل فریم پر اس کو پکا لیں گے دو سے تین منٹ تک بس ہم اس کو فرائے کریں گے اور جب اس کا کجا آنے لگی گولڈن تو اس کو آپ نکال لیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیری پیری بائٹس چلوز بلکل تیار ہیں اور یہ اتنے مزہ دار لگ رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے اس کو ضرور درائے کریں گا اور اس کے ساتھ میں میں نے ایک سوز بھی بنائی تھی کیچپ اور مایانیس کو بس مکس کر دیا تھا بہت مزیگی بنتی ہے آپ بھی بنائیے گا اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور مجھے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل ایکن پر کلک کرنا مت بھولی گا تھینکیو سوامچ ملاحافظ